بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن المؤمنین رجال صدقوا ما آہد اللہ علی فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلو تبدیلا حجوم بلبل ہوا چمن میں جو گل نے کیا جمال پیدا کمی نہیں قدردان کی اکبر کرے تو کوئی کمال پیدا واقعہ یہ ہے حضر شیخ محمد یونس صاحب نور اللہ مرقدہو کی محبت اور عشق میں اہل علم کی اتنی بڑی تعداد یہاں جمع ہو چکی ہے میں حضرت کا شاگردہ نہیں ہوں حضرت میرے اساتذہ کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور بچپن سے ہی میرا یہ خاص مزاج رہا کہ جو اکابر میرے اساتذہ کے طبقے سے تعلق رکھتے ہوں چاہے میں نے ان سے ایک حرف بھی نہ پڑھا ہو تو ابھی میں ان کے ساتھ اساتذہ والا عدب و احترام کرتا ہوں حضر شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہو کی خدمت میں بہت سارے رمضان گزارنے کی اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی سارنپور کے اس قیام کے اندر بیسے رمضان سے بھی رمضان شروع ہونے سے پندرہ دن پہلے عجیب اس وقت تو طبیعت کے اوپر ایسا ایک جنون سا سوار تھا چھٹی ہوئی نہیں مدرسے کی ٹکٹ بنا کر سارنپور پہنچ گئے حضر شیخ رمطلالی کی خدمت میں ایک مزاد سامنا کہیں اور جانے کا جی نہیں ہوتا تھا یہاں تک یہ جب میری شادی ہوئی پچیس شووال کو شادی ہوئی تھی اور میں اٹھائیس کو تو سارنپور جانے کے لئے نکل گیا لوگ کہنے لگے یہ کیا بات ہے میں نے کہا بی بی تو کہیں جانے والی ہے نہیں حضر شیخ پتہ نہیں کب تک حضر سے استفادے کا موقع ملے تو بہرحال جب بھی سارنپور کا قیام ہوتا تھا تو حضرت شیخ مولانا محمد یونس صاحب نور اللہ و مرقدہو کی خدمت میں حاضری کی نوبت آتی رہتی تھی اور حضرت بھی بڑی شفقت فرماتے تھے میں بہت سے سوالات اعتراضات کرتا حضرت نے میرا نام رکھا تھا لکڑ پتھر ہنپی جب بھی میں جاتا یہی کہتے ہیں یہ لکڑ پتھر ہنپی آ گیا اور کوئی سوال کرتا تو حضرت جواب نہیں دیتے تھے تو خیر بہرحال بڑی شفقت فرماتے تھے آخیر میں تو پھر حضرت سے ڈر لگنے لگا اس لئے زیادہ جو ہے بے تکلیفی بھی اسے پیش نہیں آتا تھا اور حاضری بھی کم کر دی تھی کئی ناراضگی ہو جائے وہ ہمارے لئے وبالجان بن جائے بہرحال حضرت کو پہلے سے دیکھا آپ نے حضرے کے اندر بس ہمیشہ ابتالے میں مشغول یہ جو مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا واقعہ یہ ہے کہ یہ چیز یوں ہی حاصل نہیں ہوتی یہ جو قربانیاں دی جاتی ہیں لوگوں کو نظر نہیں آتی لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ قربانیاں ضائع نہیں جاتی اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نوازہ جاتا ہے وہ بعد میں نظر آتا ہے لوگوں کو حضرت شیخ نور اللہ عمر قدہو حضرت شاہ عبدالخادری صاحب رائع پوری رحمت اللہ علیہ کا مقولہ نقل کرتے تھے کہ جو ہماری ابتدہ دیکھے وہ کامیاب اور ہماری انتہا دیکھے ناکام حقیقت یہ ہے کہ حضرت شیخ مولانا محمد یونس صاحب رحمت اللہ علیہ نے علم کے لئے جو قربانی دی ہے اور جو محنت کی ہے جن لوگوں نے آپ کو دیکھا ہے محنت کرتے ہوئے وہی اس کو سمجھ سکتے ہیں چوبیس گھنٹے ہی سمجھئے کتابوں ہی میں آپ مشغول رہتے تھے یہاں تک کہ وہ آخری عشر نہیں پورے رمضان کا کبھی کبھی آخری عشر کے اعتقاب میں وہاں حضرت شیخ کے ہاں ہوتے تھے تو بھی وہاں بھی زیادہ تر کتابوں ہی کا مطالعہ رہا کرتا تھا تو بہرحال حضرت شبیس کا ایک خاص مزاج تھا اور وہ ایک مزاج یہ بھی کوئی بات کسی کتاب میں دیکھی چاہے وہ حافظ ابن حضرت نے لکھی ہو یا اللہ معینی نے تو حضرت کو یہ جستہ جو ہوتی تھی کہ حافظ ابن حضرت نے یہ بات کہاں سے لی اللہ معینی نے یہ بات کہاں سے لی پھر انہوں نے جہاں سے وہ تلاش کرتے تھے وہ جب مل جاتا تھا پھر آگے کہ یہ اللہ معنووی سے انہوں نے لی ہے پھر اللہ معنووی نے کہاں سے لی بہرحال اس بات کو آخری تک پہنچاتے تھے اس کے سارے گویا معاخض اور مراجع کو حضرت تلاش کرتے تھے اس تلاش میں کبھی کبھی دو دو تین تین دن راتیں گزر جاتی تھی لیکن تھکتے نہیں تھے اور جو ہے اپنا حواشی کے اوپر لکھتے تھے حضرت کے پاس جو مشکات تھی وہ لطیفہ تو ہمارے دوسرے حباب بھی جانتے ہیں اب یہ گدشتہ سال یا اگلے سال حضرت تشریف لائے تھے یہاں یہ خروڑ آنے کے لیے اور وہاں صورت میں قیام تھا مالاہ یونس رندیرہ صاحب کے مقام پر میں ملنے گیا تو حضرت نے جو ہے اپنی عادت شریفہ کے مطابق قادے کو یہ آیا ہے اس نے ایک مطابق مجھے قلم دیا اور پھر دو دن کے بعد مجھ سے آ کر کہتا ہے حضرت وہ آپ کی مشکات جو ہے اس پر آپ نے جو نوٹ سے لکھے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو نقل کروں حالانکہ میرے دل میں تو یہ خیال بھی نہیں تھا کہ میں نے یہ قلم دیا ہے اس لئے میں یہ بات یہ مطالبہ کر رہا ہوں درخواست کر رہا ہوں لیکن حضرت نے فوراں کہا ہاں وہ قلم دے گیا ہے اس لئے یہ مانگتا ہے اور وہ چیت برابر موقع بموقع حضرت لوگوں کو سناتے رہتے تھے بہرحال یہ محبت کی بات ہے حضرت محبت فرماتے تھے اور جب سلام بھیجتا تو بھی حضرت دعائیں دیا کرتے تھے بس حضرت کی ایک بات نقل کر کے میں اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا ہمارے ایک دوست نے یہ بات نقل کی میں نے براہ راستہ نہیں سنی کہ حضرت فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں حضرت شاہ محمد عصد اللہ صاحب دامت بنور اللہ عمر قدعو کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں حضرت محلانہ شاہ برار الحق صاحب نور اللہ عمر قدعو اور حضرت محلانہ قاری محمد صدیق صاحب نور اللہ عمر قدعو بھی موجود تھے اور اچانک میری زبان سے نکل گیا کہ میں حدیث اس استہذار کے ساتھ پڑھاتا ہوں کہ باتیں تو ان کی ہیں زبان میری جب یہ ان تینوں بزرگوں نے یہ بات سنی تو تینوں رونے لگے اور حضرت محلانہ قاری محمد صدیق صاحب نور اللہ عمر قدعو تو فرمانے لگے کہ حدیث پڑھانے والے تو بہت ہیں مگر اس استہذار کے ساتھ پڑھانے والے کہاں اور دیر تک روتے رہے حقیقت تو یہ ہے آپ اندازہ لگائیں کہ جو آدمی اس استہذار کے ساتھ یہ حدیث پڑھاتا ہوگا پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا کچھ نہ نوازہ جاتا ہوگا بہرحال یہ جو قبولیت ہے جیسا کہ ابھی حضرت مولانا صفیان صاحب زیدہ مجدوم نے فرمایا تھا کہ قبولیت بھی یوں ہی حاصل نہیں ہوتی اس کے لئے بھی بڑی قربانیاں دینے پڑتی ہے اور آپ کی ابتدائی زندگی تو بڑی جو ہے وہ ایسی مشغول نہیں متعلق وغیرہ میں اور گمنامی کی لوگ زیادہ جانتے نہیں بہت سے تو وہاں سارمپور میں پہنچ جاتے تھے ان کو پتا بھی نہیں چاہتا تھا حضرت شیخ نوراللہ عمر قدہو حضرت شیخ یونس صاحب کے کمرے کا بہرحال یہ ہم لوگوں کے لئے بڑا سبق ہے خاص کر کے ہمارے اس جدید اور نوجوان فضلہ کی خدمت میں یہ واقعہ اس لئے ذکر کیا کہ وہی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو علم کے لئے جو ہے پھنا کر دیں کہ اور جو ہے اس کے لئے ایسی محنت کریں تو اللہ تبرکتالہ کے یہاں یہ محنت ضرور قبول ہوگی از پہے علم چون شما باہر گداخ کہ بے علم نہ توان خدارہ سناک وہ پہلا اس طرح میرے پیش سے نظر ہے کہ از پہے علم چون شما باہر گداخ کے علم کے پیچھے شما کی طرح پگلنا چاہیے یہ کیفیت اگر ہو جائے تو اللہ تبرکتالہ نوازتے ہیں اللہ تبرکتالہ حضرت کے مراضی بلند فرماوے اور ہم لوگوں کو حضرت کی زندگی کے یا ہر ہر جس سے استفادہ کرنے کی توفیق دا فرمائے وآخر دعوان آن الحمدللہ رب العالم حضرات بناندھے حلتی پر کن کر кого پر روال ہن موسیقی